بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو میں آج جو ہے ہم پولیٹیکل سائنس کا ایک اور ٹاپک دیکھنے لگے ہیں اور پولیٹیکل سائنس میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کمپیرٹیو گورنمنٹس کو یا پھر سیلیکٹیو جو کانسٹیوشنز ہیں ان میں سے ہم بات کریں گے پولیٹیکل سسٹم آف ملائیشیا کی یا کانسٹیوشن آف ملائیشیا کی یا گورنمنٹ سرکچر آف ملائیشیا کی یعنی ہم یہ دیکھیں گے جو ملائیشیا ہے اس کا جو گورنمنٹ کا سرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے یا وہاں کا جو کانسٹیوشن ہے جو آئین ہے وہ کس طرح کا وہاں کا آئین ہے تو ہم اس میں کیا کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں بریف ہسٹری کو ڈسکس کریں گے ملٹی ریسزم دیکھیں گے اس میں ہم کانسٹریشنل فیچرز کو دیکھیں گے کینگ آف ملیشیا کی بات کریں گے پرائم میسٹر کی بات کریں گے دا کانفرنس آف رولرز کی بات کریں گے دا پارلیمنٹ کی بات کریں گے فیڈریشن اور سٹیٹ کی بات کریں گے جوڈیشری کی بات کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں گے تو ان پوائنٹس کو جو ہے ہم وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جی کہ جو ملیشیا ہے ایکچلی میں ملیشیا جو ہے وہ ہے کہاں پہ تو ملیشیا جو ہے آپ یہاں پہ سامنے دیکھ رہے ہیں ساؤتھ چائنہ سی جو ہے اس کے اندر موجود ہے ساؤتھ چائنہ سی کے اندر یعنی کہ یہ ایک کنٹری ہے یہ آپ کو یہ سارے کا سارا ملیشیا دکھائی دے رہا ہے ملیشیا کی اگر ہم بات کریں ایک سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ فلپائن نظر آئے گا دوسری سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ تھائی لینڈ اور ویتنام نظر آئیں گے اور اس سائٹ پہ یہاں پہ چائنہ ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ انڈونیشیا موجود ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ انڈین اوشن موجود ہے تو یہاں پہ یہ ملیشیا موجود ہے ایک حصہ ملیشیا کا یہاں پہ آپ کو لینڈ کا دکھائی دے گا دوسرا یہاں پہ آپ کو یہ جو ہے وہ لینڈ کا دکھائی دے گا یہ بیچ میں سمندر ہے جو کہ ملیشیا کے پاس ہی ہے تو یہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ملیشیا یہاں پہ آپ کو نظر آگیا جیوگرفی میں یہاں پہ سیپریٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا ملیشیا کا کچھ میپ بنتا ہے یعنی یہاں پہ یہ ایک حصہ ملیشیا کا دوسرا یہ حصہ ملیشیا کا اور یہ بیچ میں جو ہے اس کا سمندر ہے تو یہ اس کا جیوگرفی ہے یہ دو ریجنز ہے ایکچولی میں یعنی ایک اس سائیڈ پہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ ہے تو یہ ملکیں جو ہے وہ ملیشیا بنا رہے ہیں ویسٹ اور ایسٹ ملیشیا یہ فیڈریشن ہے تھرٹین سٹیٹس کی اس کا مطلب کیا ہے جی فیڈل فارم ہے وہاں پہ اور فیڈریشن بنیوی ہے تھرٹین سٹیٹس کی کیونکہ یہ ملٹی ریسزم ہے یہاں پہ مختلف قسم کے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور خاص کر کے جن میں سب سے ٹاپ پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ انڈینز بہت زیادہ موجود ہیں چائنیز موجود ہیں اور ملیشنز خود موجود ہیں اور باقی اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سے نسلوں کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ فیڈریشن ہے اور تین جو ہے فیڈرل ٹیریٹریز موجود ہیں یعنی کہ جو وفاق کینڈر جو علاقے آتے ہیں وہ تین علاقے ہیں ایک کولیلمپور ہے جو ان کا کیپٹل ہے دوسرا لوبان ہے اور تیسا جو ہے پٹریاجہ ہے اب پہلے یہ دو تھے یعنی کولیلمپور اور لوبان یہ جو تیسا پٹریاجہ ہے اس کو بعد میں جو ہے وہ شامل کیا گیا فیڈرل ٹیریٹری کے طور پہ ملٹی ریسزم ہے اور دیوائیڈ کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے کنگڈمز کے اندر یعنی کہ یہ پہلے اگر ہم اس کی بات کریں اول ٹائمز کی تو اول ٹائمز میں یہ ملائشیا پورے کا پورا ایک ملک نہیں تھا ابھی بھی جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ملک تو بنا ہے لیکن پھر بھی اس کی کوئی ملک کا کوئی شکل ہمیں دکھائی نہیں دیتی اس طرح سے کوئی شیپ نہیں ہے تو اول ٹائمز کے اندر یہ کیا تھا چھوٹے چھوٹا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھی یا چھوٹی چھوٹی ریاستے تھی جو آزاد ریاستے تھی اس کے بعد کو بہت زیادہ پرانی اگر ہسٹری کی بات کریں تو بہت پرانی ہسٹری ملائشیا کی دیکھنے کو نہیں ملتی پندرہ سو گیارہ کے اندر جو ہے پرتگیز جو ہیں انہوں نے یہاں پہ سب سے پہلے آ کے قبضہ کیا کیونکہ ملائشیا کے اندر ربڑ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ربڑ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے جو ہے اس ٹائم پہ جب ریولوشن آیا آپ نے دیکھا رینیسنس کا پیریٹ تھا تو کولونائزیشن کا ایک پورے کبر پیریٹ چلا سارے کے سارے جو یورپینز تھے یورپین نیشنز ان کی کوشش کیا تھی کہ بھئی کسی طرح سے جا کے زیادہ سے زیادہ ٹیریٹریز کو اپنے قبضے میں کیا جائے تو اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ٹری جی کا مشن تھا یعنی کہ گوڑ گلوری اینڈ گولڈ کہ ان کا تلاش کیا تھا کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ جانا تھا وہاں پہ ایک تو پریچنگ کرنی تھی عیسائیت کی دوسرا جو ہے وہ اپنے بادشاہت کی شان و شوکت بڑھانی تھی کہ بھئی میرے پاس زیادہ ایریا ہے اور تیسرا جو ہے ان کے جو ریسورسز تھے ان کے اوپر جا کے قبضہ کرنا تھا یہ جو یہاں پہ آئے تو پرتگیز سب سے پہلے آئے اس کے بعد ڈچ آئے اور ڈچ نے پرتگیز کو یہاں سے مار بگایا سولہ سو اکتالیس کے اندر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آگئی جس کے اوپر پوری ویڈیو ہسٹری کے اندر میں بنا چکا ہوں ٹھیک ہے سترہ سو اکتالیس کے اندر جو ہے یہ آئی یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ گئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی جو ہے وہ سنگاپور فاؤنڈ کیا اٹھارہ سو انیس کے اندر یہاں میپ کے اندر آپ دیکھئے تو یہ ہے سنگاپور یہ چھوٹا سا یہاں پہ ایک جزیرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جزیرہ جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے جو ہے فاؤنڈ کیا اس کے بعد یہ ملائشیا کا حصہ رہا پھر انیس سو پہنسٹ میں جو ہے یہ ملائشیا سے سیپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی انیس سو تریسٹ میں جو ہے وہ شامل ہوا اور پھر انیس سو پہنسٹ میں سیپریٹ ہو گیا ویسٹ ملائیا یونین جو ہے یہ ان کی سب سے پرانی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ویسٹ ملائیا یونین کا مطلب کیونکہ اس تائم کا جو ملائشیا ہے جس کو ملائیا اس تائم پہ کہا گیا تو وہ یہی حصہ تھا یہ جو اس سائیڈ پہ ہے جو ویسٹ کی سائیڈ پہ کیونکہ جو ایسٹ کے سائیڈ پہ دو سیپریٹ ہے ایک سوارک اور دوسرا سبھا جو ہے یہ الگ سٹیٹس ہیں یہ بات میں شامل ہوں یہ پہلے نہیں تھی تو یہاں کی انہوں نے پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی اس کے بعد فیڈریشن آف ملائشیا جو ہے یہ انیس سو ارتالیس کے اندر یعنی جو ویسٹ ملائشیا تھی اس کے اندر یہاں پہ جو میں نے کہا چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں جیسے ابھی تیرہ جو ہے وہ سٹیٹس ہیں تو یہ پھر یہاں پہ اس سائیڈ پہ جو سٹیٹس تھی انہوں نے ایک یونین بنا لی اب بنائی یونین لیکن ان کے اوپر جو پاور تھی ایک تو سلطان کی تھی یعنی ان کا جو سلطان تھا بادشاہ سسٹم تھا اور دوسرا ساتھ میں برٹیش جو تھے یعنی برٹیش نے قبضہ کیا ہوا تھا تو اب اس لئے برٹیش جیسے ہندوستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ گورمٹس تو چلتی رہی بادشاہ راجے مہاراجے رہے لیکن ان کا جو کنٹرول تھا وہ برٹیشرز کے پاس رہا بلکل ویسے ہی وہاں پہ بھی ہوتا رہا اور پھر نائنٹین ففٹی سون کے اندر یعنی انیس سو ستاون میں ملائشیا کو آزادی ملی جو برٹیشرز تھے ان سے آزادی یعنی پاکستان سے یا ہندوستان سے ٹھیک دس سال کے بعد جو ہے انہیں آزادی ملی اس کے بعد بات کرتے ہیں جی انیس سو ستاون سے لے کے انیس سو تریسٹر تک یہ جو ٹائم تھا یہ ملائی یعنی ملائشیا جو ہے ملائی ہی کہلاتا رہا یہی سائٹ جو ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جو ایک حصہ ہے ایک ریجن یہی ملائشیا تھا اس کے بعد جو ہے سنگاپور سبا اور سراوک جو ہے انیس سو تریسٹر کے اندر یہ شامل ہوئے یہاں پہ یعنی سنگاپور شامل ہو گئے اس طرح پہ یہ جو ہے وہ سوارک اور یہ سبا جو ہے یہ شامل ہوا ساتھ میں اور پھر یہ جو ہے ملائشیا بنا اس کے بعد جو ہے ان کا جو کانسٹیٹویشن تھا وہ انیس سو ستاون کے اندر کیونکہ جب یہ آزاد ہوئے انڈیپینڈنٹ ہوئے جب یوکے سے تو اس ٹائم پہ آزادی کے بعد ہی جو ہے انہوں نے اپنا پہلا جو ہے وہ آئین بنایا جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس ٹائم پھر کا کانسٹیٹویشن بنا اور انیس سو پیسٹر کے اندر ہم نے دیکھا کہ سنگاپور جو ہے وہ سپریٹ بھی ہو گیا اور فیڈل کانسٹیٹویشنل یہاں پہ منارکی ہے یعنی کہ یہاں کیا ہے یہاں پہ سلطان موجود ہوتا ہے حکومت کے سربراہ کے طور پہ ملک کے سربراہ کے طور پہ تو وہ کیا ہے جی فیڈل کانسٹیٹویشنل منارکی یعنی فیڈل سسٹم ہے دوسرا کانسٹیٹویشنل منارکی ہے کہ منارکی جو بادشاہ ہے اس کو بھی ایک تو آئین کے تحت رہنا پڑتا ہے اور آئین کے تحت ہی الیکٹ کیا جاتا ہے اس کو آگے بڑھتی ہیں بات کرتے ہیں جی constitutional features of Malaysia کی کہ Malaysia کا جو constitution کے features ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلے 31st August 1957 کو ان کا جو آئین ہے وہ لاغو ہوا کیونکہ 1957 میں ہم نے دیکھا کہ جب Britishers واپس گئے تو اس کے بعد یہاں پہ ان کا آئین بنا تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے constitutional elective monarchy ہے constitutional elective monarchy جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ UK کے اندر جو ہے ان کے constitution کو ہم نے discuss کیا تو وہاں پہ بھی کیا ہے جی constitutional monarchy ہے تو وہاں پہ constitutional monarchy ہے جو کہ وراثتی طور پہ چلی آ رہی ہے یہاں پہ elect کر کے ان کو بنایا جاتا ہے جو نو جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سلطان ان کے بیج میں سے جو ہے ایک کو چنا جاتا ہے یہاں پہ آپ سامنے یہ پکچر میں دیکھیں تو یہ سارے کے سارے سلطان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے پھر یہ سارے کے سارے سلطان مل کے جو ہے ایک کو پورے کے پورے ملیشیا کا سلطان چنیں گے باقی بھی جو ہے وہ اپنے اپنے ریجنز کے اندر موجود ہیں اور اپنے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں لیکن ٹاپ کا جو سلطان ہے وہ ان میں سے چنا جائے گا اور written constitution ہے 181 articles ہیں اور 13 schedules ہیں ان کے constitution کے federal constitution ہے کیونکہ multi racism ہے تو جہاں پہ بھی multi racism ہوگا جیسے پاکستان کی آپ اگر بات کریں یا انڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ multi racism ہے کہ مختلف طرح کے لوگ مختلف نسلوں کے لوگ جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں تو اس وجہ سے جو ہے پھر multi racism ہوتا ہے کہ ان کو آزادی جاتی ہے کہ وہ اپنے culture کو بھی اپنے constitution کا حصہ بنائے وہاں پہ اب جیسے یہاں پہ اگر سندھ ہے تو وہ سندھ کے constitution کو follow کریں گے تو سندھی جو ہے وہ culture ہوگا constitution تو ہمارے ہی ہوگا لیکن وہ اپنے طور پہ بھی وہاں پہ اپنے culture اور traditions کو follow کر سکتے ہیں تو بالکل وہاں پہ multi racism ہے بائی کیمری لیجسلیشن ہے یعنی دو ایوانی جو ہے وہ مکننہ ہے ایوانی زیری اور ایوانی بالا یعنی اپر ہاؤس جو اپر ہاؤس ہے اس کو وہاں پہ کہا جاتا ہے دیوان نگارہ جہاں پہ indirect voting لوگ جو ہے وہ elect ہو کے آتے ہیں اور جو lower house ہے اس کو دیوان رقیت کہا جاتا ہے جو جو ہی direct ہے جہاں پہ directly vote کے تھو جس کو ہم کہتے ہیں قومی اسمبلی کہ یہاں پہ جو ہے لوگ directly constituencies سے elect ہو کے آئیں گے اور یہ people's representative ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی democratic ہے یعنی voting system ہے وہاں پہ اور parliamentary ہے parliamentary اس لیے ہے کہ جو سارے کے ساری powers ہیں وہ سارے کے ساری powers جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہیں کیونکہ جو وزیر اعظم ہیں وہ head of the government ہیں اور جو سلطان ہے وہ head of the state ہے تیک ہے judiciary جو ہے وہ independent ہے constitution کے انڈر human rights جو ہیں وہ وہی موجود ہے fundamental جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بنیادی حقوق جو ہے وہ موجود ہیں political parties ہیں اور multi political parties ہیں کیونکہ multi racism ہے تو اب اس لیے یہاں پہ بائی party system تو ہو نہیں سکتا اس لیے multi party system ہے اور religion جو ہے ان کا جو ہے اسلام ہے یعنی official جو religion ہے تو official religion جو ہے وہ اسلام ہے اور conference of rulers بھی ان کے اندر شامل ہے constitution کے اندر جس کے اندر نو جو states ہیں ان کے rulers جو ہیں موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک سلطان کو جو ہے وہ choose کرتے ہیں اور amendment کا procedure کیا ہے جی two third majority کے through جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے تو یہ constitution features ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جی the king in Malaysia کے جو Malaysia ہے Malaysia کے اندر جو بادشاہ صاحب ہیں جن کو سلطان کہا جاتا ہے وہاں پہ سلطان جو ہیں وہ کس طرح کے یہاں پہ یہ دیکھئے سلطان موجود ہیں اور کیا ان کے جو ہے وہ شان و شوکت ہے تو سلطان صاحب جو ہیں actually میں سلطان تو برائے نام ہی ہے کیونکہ جو پہلا ہم نے دیکھا history کے اندر تو سلطان ہی hold کیا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے constitution بنا اور خاص کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی جہاں سے بھی گئی اس نے بادشاہت کو ویسے ہی ختم کر دیا ورنہ اس ٹائم پہ ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ پانچ سو بسٹ سے زیادہ ہم جانتے ہیں وہ princelی states تھے تو وہاں پہ بادشاہت چل رہی ہوتی لیکن وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر گئی یہ گوری گھر ختم کر گئے تو king جو ہے وہ supreme head ہے پوری پوری state کا لیکن یہ ceremonial head کے طور پہ ہے اور یہ elected ہوتا ہے اس کا elected کا طریقہ کیا ہے جی conference of rulers جو ہیں وہ نو ہیں یہ conference of rulers جو ہیں جو rule کر رہے ہیں نو سلطان ہیں ان نو سلطان میں سے جس کو زیادہ vote ملیں گے ان میں سے ایک جو ہے اس کو چن لیا جائے گا جی پوری پورے ملیشیا کا سلطان اور اس کی جو term ہے وہ پانچ سال کی ہوگی اور پانچ سال کے بعد چینج ہو جائے گا اور پھر یہ انہی نو میں سے ایک اپنا deputy جو ہے وہ چنے گا deputy king یا deputy سلطان چلے گا جو اسے support کرے گا حکومت کے معاملات چلانے میں اگر بات کی جائے اختیارات کی کہ اختیارات جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی powers اور functions کیا ہیں تو اس میں executive powers ہیں legislative powers ہیں judicial powers ہیں یعنی آپ یہاں پہ دیکھئے کہ اب یہاں پہ سب سے اوپر کیا ہے جی یہاں سے سب سے اوپر ہے سلطان اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے نیچے اس کے بعد ہے وزیر آزم صاحب اس کے بعد نیچے کیا ہے اس کے بعد نیچے ان کی کابینہ یا cabinet ہے اور پھر اگر ہم بات کریں تو پھر نیچے کیا ہے جی assembly ہے یعنی powers کی اگر distribution کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے حرارکی جو ہے تو اب normally دوسرے مالک کے اندر سلطان کی جگہ کیا ہوتا ہے صدر ہوتا ہے تو جہاں پہ parliament کے پاس power ہے تو وہاں پہ ساری powers وزیر آزم کے پاس ہوتی ہیں اور صدر جو ہے وہ ceremonial ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے اور federation کے اندر normally صدر جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے پاکستان بھی federation ہے تو پرائم نیسٹر کے پاس یہاں ملائشیا کے اندر بھی power جو ہے وہ ملائشین پرائم نیسٹر کے پاس ہے ابھی جو ماتیر محمد صاحب ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ ساری ساری powers ہیں تو سلطان جو ہے وہ ceremonial head ہے جس نے صرف signature کرنے ہیں کچھ appointments کرنے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ وزیر آزم کی consent سے کرے گا individually نہیں کر سکتا independently head of the state ہے جی appointment of PM یعنی کہ پرائم نیسٹر کے appointment کرے گا پرائم نیسٹر کے appointment کیسے کرے گا کہ assembly کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جس party کے ظاہری بات ہے voting ہوگی تو اسی کے جو ہے اس کے head کو choose کرے گا اور appointment کرے گا appointment of cabinet جو cabinet ہے وہ PM کے ساتھ مل کے appointment کرے گا اس کے بعد جو ہے وہ commander of armed forces ہے جتنی بھی armed forces ہیں ان کا commander ہوگا appointments of investors جو ہیں جتنے بھی investors ان کے appointment ہوگی high rank officials جتنے ہیں وہ سلطان صاحب جو ہے وہ appointment کریں گے prime minister کی consent کے اوپر یہ آپ نے نہیں بھولنا resolution of parliament جو ہے اگر prime minister کہے گا کہ parliament کو ڈیزولف کر دیں تو وہ ڈیزولف کر دیں گے bill passیں گے اسی طرح سے یعنی کہ bill pass جب ہوتا ہے تو سلطان کے پاس جائے گا تو سلطان اس کے اوپر signature کرے گا تب وہ bill pass ہوگا appointment of judges اور chief justice جو ہے یعنی کہ جتنے بھی judges اور chief justice ہیں ان کی جو appointments ہیں وہ بھی سلطان کرے گا یا جو سلطان ان کا جو صدر کا جو عہدہ ہے سلطان کے برابر وہ کرے گا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں the prime minister کی کہ وزیر آزم جو ہیں ان کے کیا اختیارات ہیں ملیشیا کے اندر تو ایکشلی میں جیسے میں نے کہا parliamentary system ہے تو parliamentary system ہے تو parliamentary system میں power ساری کی ساری جو ہیں وہ prime minister کے پاس ہی ہوتی ہیں تو prime minister کو یہ appointment ہے وہ کیا کرے گا یہ king کرے گا اور king کیوں کرے گا کیونکہ اس کی party جیت کیا ہی ہے head of the government ہے اور دیوان رقیت جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جی parliament یہ اس کا head ہوگا power and functions کی بات کریں تو سب سے پہلے کیا کرے گا جی appointment کرے گا اپنی cabinet کی appointment cabinet کی خود یعنی وزیر چوز کرے گا اور اس کے بعد جو ہے جو سلطان ہے وہ کیا کرے گا جی سلطان ان سے عوض لے لے گا federal deputy ministers جو ہے وہ چوز کرے گا اسی طرح سے جو senators ہیں جو senators ہیں total ہیں 70 ان میں سے جو 44 ہیں وہ وزیراعظم خود نومینیٹ کرے گا ذرا بات کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ federal system ہے تو federal system کے accordingly جو prime minister ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ 44 senators کو elect کرتا ہے federation کو بنائے رکھنے کے لیے اسی طرح سے جو judges ہیں جو supreme court کے ان کو بھی جو ہے وہ سلطان ہائر کرے گا لیکن کس concern کے اوپر جی prime minister کے کہنے کے اوپر اور بات کرتے ہیں جی the conference of rulers یا the conference of sultans جو سلطان ہے وہاں پہ ان کی جو conference ہے وہ کتنی ہے جی نو سلطان ہے وہاں پہ اور نو سلطان اپنے اپنے جو territory ان کی ہے وہاں پہ تو وہ سلطان ہے ہی ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں سے ایک کو جیسے choose کرتے ہیں تو ان کی کیا power ہے ان کا بھی پورا ایک system ہے تو ایک تو وہ appoint کرتے ہیں کس کو جی king کو یعنی کہ یہ سلطان king کو appoint کرتے ہیں king کو remove بھی کر سکتے ہیں پانچ سال اس کی جو term ہے لیکن اگر کوئی ایسا allegation اس کے اوپر لگتا ہے تو یہ جو the conference of sultans ہے یا the conference of rulers ہے یہ کیا کرے گی اس کو remove بھی کر سکے گی اور symbol of federation ہے کیونکہ سارے کے سارے اپنی federation کو represent کر رہے ہیں یہاں پہ مختلف علاقوں کو regions کو represent کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ کیا کر رہے ہیں جی federation کو ایک قسم کا strong کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی parliament کی کہ parliament جو ہے وہ اس کے پاس کیا powers ہیں اب جب powers سارے کے ساری وزریعظم کے پاس ہوں گی جس system کے اندر تو obviously وہاں پہ ساری powers پارلیمنٹ کے پاس ہی ہوں گی پارلیمنٹ زیادہ powerful ہوگی تو 11 سپٹیمبر 1959 کو جو ہے یہ پارلیمنٹ ان کی inaugurate کی گئی اور two houses ہیں اس کے اپر ہاؤس یعنی کہ senate جو ہے اس کو کہا گیا دیوان نگارہ indirect voting ہے جہاں پہ اور جس کی total seats جو ہیں وہ 292 ہیں اب یہ جو 292 seats ہیں اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ 292 میں سے یہ 292 total seats ہیں جس میں سے 70 جو seats ہیں وہ ہیں senate کی ٹھیک ہے اور باقی جو 222 seats ہیں وہ ہیں جی lower house کی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ دیوان نگارہ کی اب یہ total 292 ہیں اس میں سے 70 senators ہیں اب 70 senators جو ہیں ان میں سے 13 states ہیں جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ 13 states کی federation ہے Malaysia تو 13 ہر state میں سے 2 جو ہے وہ senators آئیں گے تو 26 senators یہ ہوں گے یعنی پار state 2 جو ہیں وہ senators ہوں گے اسی طرح سے جو ہے territory جو ہے وہ 3 ہے تو اس میں سے 4 لوگ elect ہو گے آئیں گے یعنی federal territories ہیں تو 3 لیکن ان کے 4 لوگ elect ہو گے کیونکہ پہلے 2 تھیں تو پہلے 2 تھیں تو ان دو کے بھی 2-2 member ہی جو ہے وہ آیا کرتے تو تیسری کو ساتھ میں ایڈ کر دیا لیکن پھر بھی members 4 ہی ہیں ٹھیک ہے members کی تعداد نہیں بڑھائی گی اور جو 40 ہیں 40 senators جو ہیں وہ king appoint کرے گا کس کے کہنے کے اوپر prime minister کی advice کے اوپر 40 senator appoint کیے جائیں گے یا pm ہی انہیں appoint کرتا آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے 70 کے ان کی numbering پوری ہوگی دوسرے سائی پہ بات کرتے ہیں parliament کی lore house کی تو جو ہے دیوان رقیت یہاں پہ direct elections ہوں گے یعنی کہ vote ہوں گے تو voting کے through elect ہو کے آئیں گے تو وہاں پہ ان کی بات کریں تو term ہے five years کی یعنی پانچ سال جو ہے ان کی مدت ہے اور voting کی age کم سے 21 سال ہے وہاں پہ اس کے power and functions کے بات کریں تو parliament کے پاس بلنگ کی power ہے جیسے bill پاس کوئی بھی کرنا ہے تو parliament پاس کرے گی جتنی بھی ڈیبیٹ ہیں جتنے بھی bills کے اوپر وہ سارے ساری ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گی انویسٹیگیشن کروا سکتی ہے کسی بھی مہکمے کے خلاف پارلیمنٹ کمیٹی سسٹر وہاں موجود ہے کمیٹی سپیشل کمیٹی بنائی جا سکتی پارلیمنٹ کے اندر چیک رکھا جائے پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی اور فیڈریشن اور سٹیٹ کی ایک زمانت ہے یہاں پہ آپ سامنے دیکھیں پارلیمنٹ کپ پکچر بھی دکھائی دے رہی ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جوڈیشری کی جو عدلیہ ہے عدلیہ کس طرح کی ہے ملیشیا کے اندر تو ہائیس جو کورٹ ہے جی وہ کورٹ ہے دا فیڈرل کورٹ جس کو ہائیس کورٹ کہا جاتا ہے یا سپریم کورٹ آپ اسے کہہ لیں اور یہ جو اس کے نیچے پھر کیا ہے اب دو ریجن ہیں ملیشیا ایک 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 پہ ہے اور ایک ویس پہ ہے تو دو ہائی کورٹ جو ہیں وہ ایک 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 ملیشیا کے اندر دوسرا ویس ملیشیا کے اندر ہوگا پاور فنکشن کی بات کریں تو اگزیکٹیو ہے لیجس لیٹیو ہے اور فیڈرل ڈسپیوٹ ہے یعنی اگزیکٹیو سربراہ کے بیچ جو ہے جو بھی ایشو آئیں گے تو ان کو سوال کریں گے جتنے بھی قوانین ہے ایک تو law کی پروٹیکٹر ہے کونسٹیوشن جو بنا 1957 کے اندر اس کی پروٹیکٹر ہے اس کے اندر کوئی ترمیم ہے تو اس کے اوپر ایک اوپر لے سکتی ہے اس طرح سے فیڈرلیشن کے بیچ میں جو ہے سٹیٹ کے بیچ میں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ میں یہاں پہ لائے جاتا اور ان کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں ملٹی پارٹی سسٹم ہے اور فیڈریشن ہے اور الائنس یہاں پہ ہوتے ہیں اور کبھی بھی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ یہاں پہ بلکل نہیں بنی یعنی ایسی گورنمنٹ جس میں صرف ایک ہی جو ہے وہ پارٹی ہو اور ایک پارٹی جو ہے بلکہ ایک دو سے تین پارٹی جو ہیں وہ حکومت بناتی ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی ہائی ہائی میجر پارٹی کی بات کریں تو ملائیان انڈین کانگریس ہے جو کہ جس میں سب زیادہ انڈین ہیں دوسری ہے ملائیان چائنیز اسوسییشن یہ بھی کافی زیادہ چائنیز لوگ چائنیز نسل کے ملائیشیا کے اندر رہتے ہیں ایون آپ ملائیشیا کو خود دیکھیں کہ ملائیشن خود بھی چائنیز نسل سے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس ملائیشیا کا پولیٹیکل سسٹم تو اس طرح سے یہاں پہ ملائیشیا کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ سربراہ ہے اور جتنی بھی پار پریکٹس ہو رہی ہیں سارے ساری وزر آزم کے پاس ہی اور وزر آزم ہی جو ہے ان سارے ساری پار اس کو پریکٹس کر رہے تو یہاں پھر اس کو close کرتے ہیں